موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز آرمی چیف کی قبل از وقت تقروری میں ہرش نہیں صدر عارف علوی کہتے ہیں ملک کا حل صدارتی نہیں جمہوری نظام میں ہے ملک میں فوج کا آئینی کردار نہیں ہوتا گندم کے زخار سے مطالق ناقص منصوبہ بندی پر وزیراعظم کا اظہار تشفیر شہباز شریف کی آئندہ فصل تک گندم اجرا کے ساتھ بفر سٹاک یقینی بنانے کی ہدایت عمران کی چٹھی حلال شجاعت کی حرام یہ کیسا انصاف ہے؟ وزیر اطلاعات کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایک جسے خط پر دو الگ الگ فیصلے کیوں؟ مسئلہ پنجاب میں کسی حکومت کا نہیں مسئلہ اب آئین اور انصاف کا ہے وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات خورم دستگیر کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے بجلی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں غریب تر ان شہریوں کے لیے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ڈالر بے لگام امریکی کرنسی کو بریک نہ لگ سکی انٹر بینگ میں مزید مہنگا قیمت دو سو بتیس روپے پچاس پیسے تک جا پہنچی موسیقی 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 کنیڈا میں آپ کی نیٹ ورٹ بھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کارyour قابل اطماد ریالٹر ہونے بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکچسے ضرور فائدہ آئیے اور پریزندنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کھی گئیے ہیڈلائنز آپ نے جان ہی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے بھیجی جانے والی چہتر میں سے انہتر سمٹیاں فوری واپس بجوائی گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی قبل از وقت تقروری میں حرج نہیں صدر پاکستان عارف علوی نے میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف کی تقروری وقت سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ملک میں فوج کا عینی کردار نہیں ہوتا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ ملک کا حل صدارتی نہیں بلکہ جہموری نظام میں ہے وزیراعظم کی جانب سے بھیجی جانے والی چہتر میں سے انہتر سمریاں فوری واپس بجوائیں گورنر پنجاب والی سمری روگی اس میں گنجائش تھی اوورسیز ووٹنگ ای وی ایم اور نیپ کا والین میں ترمیم کے بل واپس بجوائے جبکہ فینانس بل پر رات گیارہ بجے دستخط کیے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جیسے زری ملک میں گزشتہ دور حکومت میں غزائی بہران آتے رہے اس حوالے سے مزید چونتے ہیں ملک میں گندم کے موجودہ زخائر ممکنہ طلب اور درامت کے ٹینڈرز پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ پونے چار برس میں گندم کے زخائر کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گندم کی طلب اور زخائر کے لیے جامع منصوبہ بندی نہ کر کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ نائنصافی کی گئی انہوں نے دائد کی کہ گندم کی آئندہ فصل تک اجرہ کے ساتھ بفر سٹاک یقینی بنا جائے اور گندم کی درامت کے دوران میار اور مقدار کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے مدد لی جائے وزیراعظم نے کہا کہ گندم کی خریداری میں جس حد تک ممکن ہو قیمت کم کروا کر ملک کو قوم کا پیسہ بچایا جائے اجلاس میں وفاقی وزیر مفتہ اسماعیل سید نوید کمر تاریخ مشیر چیما اور دیگر مطالقہ حکام نے شرکت اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں حالیہ گندم کی پیداوار کا تخمینہ چھبیس اشاریہ تین آٹھ نو میلین میٹرک ٹرن لگایا گیا ہے جبکہ پچھلے سال کے ایک اشاریہ آٹھ سی پر چھ ملین میٹرک ٹرن زخائر موجود ہیں اور تیس اشاریہ سات نو میلین میٹرک ٹرن کی مجموعی قومی طلب کے مقابلے میں کل زخائر اٹھائیس اشاریہ ایک نو نو میلین میٹرک ٹرن ہیں طلب اور زخائر میں فرق ختم کرنے کے لیے حکومت نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ذریعے بروقت گندم کی درامت کا فیصلہ کیا مریم آنگزیب نے سوال کیا ہے کہ اگر آئین شکن عمران خان کے خط پر پچیس منعرف فرقان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں اور دیس سید بھی ہو گئے اور ووٹ بھی نہیں گنا گیا تو چودی شجاعت کے خط پر کیوں ووٹ دینے کی اجازت اور کیوں ووٹ شمار ہو مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم آنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی چٹی حلال چودی شجاعت کی حرام یہ کیسا انصاف ہے اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ فل کورٹ کیوں نہیں سوال یہ ہے کہ ایک جیسے خط پر دو الگ الگ فیصلے کیوں عمران خان اور چودی شجاعت کے ایک ہی خط پر دو الگ الگ تشریح کیوں مریم آنگزیب نے اپنے بیان میں سوال کیا کہ اگر آئین شکن عمران خان کی خط پر پچیس منعرف ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں اور ڈی سیڈ بھی ہو گئے اور ووٹ بھی نہیں گنا گیا تو چودی شجاعت کے خط پر کیوں ووٹ دینے کی اجازت اور کیوں ووٹ شمار ہو وفاقی وزیر نے کہا کہ تین اپریل کو عمران خان کے بطور پارٹی سربراہ خط کی تشریح وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے ایک سے پچاس یونٹ پھر ایک سے سو یونٹ اور دو سو یونٹ تک اضافہ نہیں ہوگا اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر تاوانائی خورن دستگیر نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے بجلی کے حوالے سے اہم فیصلے کی ہیں جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں چھبیس جولائی سے تین روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ اگست سے تین روپے پچاس پیسے اور اکتوبر میئے کے انوے پیسے کا اضافہ ہوگا جبکہ نومبر سے تاوانائی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور لسمبر تک بجلی کا بنیادی ٹیرف چوبیس روپے تک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگلے چند ماہ مشکل ہیں غریب ترین سارفین کو تحفظ دیا گیا ہے غریب ترین شہریوں کے لئے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا خورم دستگیر نے کہا کہ ایک سے پچاس یونٹ پھر ایک سے سو یونٹ اور دو سو یونٹ تک اضافہ نہیں ہوگا وزیر تاوانائی کا کہنا تھا کہ اضافہ کا بہت سا حصہ فیول سرچارج بن کر بلو میں آ رہا ہے ٹیرف کی آخری دفعہ میاد فروری میں کی گئی تھی فیول سرچارج کی مد میں کمی آ گئی ہے یہ ٹیرف کی مد میں ہو گیا ملک بھر میں سیاسی بہران کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدی کا سلسلہ چاری ہے مزید چانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں انٹر بینگ میں ڈالر بے لگام ہو گیا تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے امریکی ڈالر دو روپے باسٹھ پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو بتیس روپے پچاس پیسے پر فروخت ہو رہا ہے یاد رہے کہ روہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینگ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر ایک روپے کی آون پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا دادشمار کے مطابق انٹر بینگ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی نئی قیمت دو سو نتیس روپے اٹھاسی پیسے ہو گئی تھی ماہیدین کے مطابق برامت کندگان کی جانب سے اپنے روپے کی کمائی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوششیں اور روپے میں منتقلی میں تاخیر نے شرہ مبادلہ پر انتہائی دباؤ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی نمائی کمی ہے وزید خبریں بھی بلیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی